اسلام علیکم قاری افتخار صاحب پشاور والے ان کے پاس ہم زین خان کو دے کر گئے تھے چونکہ ہم نے زین خان کی اوپی ڈی کرانی تھی پشاور سے تو قاری صاحب کے پاس بھی ہم دے کر گئے تھے ویڈیو اپنے پوری دیکھنے ہیں تاکہ جن لوگوں کو جانا ہو تو اچھی مالو بات ان کو لیچ سکے تیلی سیمیہ پیشنٹس کی سپورٹ کریں چینل سبسکرائب کریں بیل کے ایگن کو ضرور کیک کریں شکریہ جی چونکہ ہمیں پشاور آنا تھا زین خان کی اوپی ڈی کرانے کے لیے زین خان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تیلی سیمیہ میجر کے پیشنٹ ہے تو ہمیں پشاور آنا پڑتا ہے اس کے علاج والجے کی سلسلے میں تو اس دفعہ جب ہم پشاور آ رہے تھے تو لوگوں نے مجھے کافی رکمنٹ کیا افتخار قاری صاحب کے بارے میں کہ ویسے بھی آپ جا رہے ہیں تو زین خان کو آپ ضرور لے کر جائیے گا ان کے پاس تو ہم بھی وہاں چلے گئے میں پشاور پہنچا پشاور سے میں نے ٹیکسی بک کرائی اور اس کی طرف روا دعوا ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ یہ ویڈیو زائد سی بات ہے کافی افتخار سب جو ایک وائرل ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر بھی تو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیئرینس بھی شیئر کروں تاکہ کسی کو اگر آنا ہو یا کسی کو اگر لے کر آنا ہو تو ان کے لئے توڑی سی آسانی ہو قاری افتخار سب پشاور بٹہ بیر کے رہائشیں ہیں ان کا اپنا ذاتی گھر بھی یہاں پر ہے اور ان کا مدرسہ بھی یہاں قریب ہی ہے تو کچھ دن ان کے مقصود ہوتے ہیں لیڈیس کے لئے اور کچھ جنٹس کے لئے تو اگر تو آپ کو لیڈیس لے کر آنی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دن لیڈیس کا ہی ہو صرف اور جنٹس اگر آنا چاہ رہے ہوں تو اس دن اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف جنٹس والی دن ہی آئے راستہ کافی کچھا اور دشوار گزارتا راستے میں جگہ جگہ پانی والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پانی سیل کر رہتے تو یہاں سے اگر آپ کو جانا ہو تو یہاں سے آپ پانی بھی پرچیس کر سکتے ہیں دم کروانے کے لئے یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں تو ویسے قاری صاحب منع کرتے ہیں کہ پانی کی بہتیں نہ لائے کریں مطبع وہ دم کرتے ہیں اور ساخ وغیرہ دیتے ہیں یہ آپ کو لوگ کا حجوم نظر آ رہا ہوگا یہ قاری صاحب کے گھر کے باہر لوگ کر رہے ہیں ساخ لینے کے لئے لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ گاڑییں بھی آپ کو کافی ساری نظر آ رہی ہوں گی کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں زیادہ تو لوگ اپنی ہی کنوینس لے کر آتے ہیں اپنی گاڑی لے کر آتے ہیں اور یہاں پارکنگ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ نے اپنی گاڑی کا خیال رکھنا ہے وقتاں پا وقتاں اس کو چیک کرنا ہے چونکہ لوگ کافی زیادہ رش ہو چکا ہے کافی زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کافی لوگ آتے ہیں میں تو خود حیران ہو گیا دیکھ کر کہ اتنے لوگ اور اتنی صبح صویرے یہ تقریباً سات بجے کے ٹائم ہو رہا تھا اور کافی سردی تھی لہٰذا ہم تو آئے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کریں کافی لوگ آنا جانا لگا ہوا تھا تو اس دن ہمارا چونکہ لیڈیز کا دن تھا یہ لیڈیز کے لئے مخصوص تھا اور ہم غلطی سے چلے گئے تھے تو یہ دیکھیں یہ قاری افتخار صاحب کے گھر کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس دن زین خان کا دم ہم نہیں کروا سکے اس کے بعد ہم اگلے دن صبح صبح قاری صاحب جس مدرسے میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پہنچ گئے تو وہاں دیکھا تو ایمبولنس نے بی آئی وی تھی جس میں پیشنٹس پڑھے ہوئے تھے سیجنٹس پڑھے ہوئے تھے اور قاری صاحب ان کے ساتھ ان کے مردین اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ بھی تھے یہ گاڑیوں میں صرف وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ اٹھ نہیں سکتے جو کہ چل پھر نہیں سکتے تو ان کے لئے قاری صاحب خصوصی ٹائن نکالتے ہیں اور گاڑیوں میں ہی ان کو دم کیا جاتا ہے ورنہ کچھ کافی یہاں لائن لگتی ہے سپینس کے ساتھ لائن لگتی ہے صبح تین بجے سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اس جیس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر تو آپ ماشاءاللہ سے کڑے ہو سکتے تو پھر اپنے لائن میں ہی کڑے رہیے گا دروائیس اگر کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو کڑے نہیں ہو سکتے اور وہ اپنی گاڑی میں پیشنٹس کو لے گر آتے ہیں تو مدرسے کے اندر ہی پارکنگ کا انتظام ہے کچھ گاڑیاں کڑی کی جاتی ہیں تو ان میں پیشنٹس چنکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قاری صاحب ان کے لئے ٹائن نکالتے ہیں آکے ان کے اوپر دم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان گاڑیوں کو روانہ کیا جاتا ہے اور جو لائن میں کڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی باری باری دم کیا جاتا ہے لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے قاری صاحب ماشاءاللہ سے کافی لوگ زہتیاب ہو چکے ہیں تو ہم نے بھی ٹرائی کی ہے اللہ پاک ذہن کو بھی زہت کاملہ نوازے اور جو لوگ بیمارے سب اللہ پاک شفاہ یاب کریں چینل آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے مزید آپ کو کچھ ڈیٹیلز اگر ریکوائیڈ ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ویڈیو اپنے شیئر کرنے ہیں مزید کچھ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو جتنا ہو سکے نفع مل سکے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم مل سکے شکریہ